بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کو واپس لانا ان کو کام پر واپس کھڑا کرنا ان سے جو نرازگی کی وجہ سے نقصانات ہو رہے ہیں چاہے وہ دنیاوی ہیں چاہے وہ اخری بھی ہیں ان سب کو سے بچنا اور بچ کر آئندہ پوری زندگی ایسی محبت اور مثالی محبت سے زندگی گذارنا کہ دنیا رشک کرے اس کے لیے انتہائی آسان عمل آپ کے خدمت میں لے کا حاضر ہوں جس نے جب کیا ہے اللہ نے شفاہ اطاف فرمائی ہے جس نے جب کیا ہے اللہ تعالی نے خصوصی کرمت اور فضل اور احسان فرمایا ہے تو ہر عشاء کی نماز کے بعد سو مرتبہ سور اخلاص پڑھنی ہے اور اس پڑھنے میں اس فرد کا کامل تصور رکھنا ہے کہ وہ واپس آ رہا ہے انشاءاللہ اس عمل کو سات گیارہ یا اکیس دن یعنی حد اکیس دن کریں گے اللہ تعالی اس ہمارے مطلوبہ محرم فرد کو محرم رشتے کو واپس ہمارے تک لے آئے گا آئندہ ہمارا اخلاق ہمارا کردار ہماری باتچیت اس کو ہمارے ساتھ اٹیچ رکھے گی اس وظیفے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے یہ وظیفہ کر لیا اور محرم ہمارا بہن بھائی بیوی بچے واپس آ گئے آئندہ یہ کبھی نہیں جائیں گے ہم بد اخلاقی کریں بدتواری کریں گالی دیں یا اپنے غصے کا بیجہ اظہار کریں ڈانٹ اپٹ کریں جس کی وجہ سے وہ دوبارہ چلا جائیں کیونکہ اگر دوبارہ گیا پھر یہ وظیفہ بھی کارامد اور کارگر نہیں ہوگا اس لیے کہ زبان کا زخم تلوار کے زخم سے بڑا ہوا ہوتا ہے نہاں تلوار کا زخم بھی نہ لگائیں اور زبان کے زخموں کو آہستہ آہستہ منضمیل کرنے کی کوشش کریں یہ انشاءاللہ سورہ اخلاص سو مرتبہ عشاء کے بعد یہ مرحم اور بھائیہ ثابت ہوگی اللہ پاک ہم سب کو خوشیاں کامیابیاں اور اقلاق حسنہ نصیب کروائیں